اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کل ہر گھر کا ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ لڑائے اور جھگڑا ہمیشہ رہتا ہے کبھی کسی سے تو کبھی کسی سے یعنی کبھی ساز بہو کا جھگڑا رہتا ہے تو کبھی بھائی بھائی کا جھگڑا کبھی دیورانی جہٹھانی کا جھگڑا رہتا ہے تو اسے لڑائے اور اسے گھرے لو ایشو کو کیسے ختم کیا جائے دیکھئے سب سے پہلے دیلوں سے حسد و کنا کو نکلنا ہے اور جب بھی آپ بہر سے گھر میں داخل ہو تو مسکر آ کر داخل ہونا ہے مولٹکا کر نہیں دوسری میں آپ کو یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کی گھر میں اتفاق اتحاد رہے گا لڑائے جھگڑا جر سے ختم ہو جائیں گے دوستو عمل یہ ہے کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہو تو داخل ہوتے واقع بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور بسم اللہ پڑھ کر پہلے سیدھا پاؤ دروازے میں داخل کریں پھر گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے گھر کے اندر آئیں اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہو کہیں اور بعض بزرگوں سے یہ بھی روایت ہے کہ دین کے شروع میں جب بھی پہلی بار گھر میں داخل ہو تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قل ہو اللہ شریف یعنی سورہ اخلاص پورا پڑھنا ہے قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم اولد ولم یک اللہ کفوا احد تو دوستو جب یہ عمل آپ کریں گے تو گھر میں اتفاق بھی رہیں گے اور پلاس روزی اور روزگار میں برکت بھی ہوگا دوستو خلاصہ عمل یہ ہے کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو دایا قدم گھر میں پہلے رکھیں اور گھر والوں کو سلام کریں اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہو اور پھر بسم اللہ سمیت ایک بار قل ہو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھیں انشاءاللہ آپ کی گھر میں امن سکون چین اتفاق نصیب ہوگا